جمہو کشمیر کا وشش راجعہ کا درجہ ختم کیے جانے پر وہاں کے لوگوں کی کیا رائے ہے اس کا پتہ ابھی تک نہیں چل پایا ہے لیکن انیس سو ستاون میں پنجاب سے لاکر جمہو میں بسائے گئے دلت سمودائے میں جشن کا ماحول کیوں ہے دیکھیں ائرپورٹ انوچھت تین سو ستر کو اچانک ہٹائے جانے پر سیاسی گھمہ سان بے شک مچا ہے لیکن جمہو کے بالمکی سمودائے میں خوشی کا ماحول ہے جمہو کے بالمکی تقریباً ساٹھ سال سے صفائی کے کام کاج میں لگے ہیں جو انوچھت تین سو ستر کے چلتے جمہو کشمیر میں ملنے والے تمام ادھیکاروں سے ونچت تھے ان پریواروں کو امید ہے کہ دشکوں سے جمہو کشمیر میں رہنے کے چلتے انہیں اب سامان ادھیکار حاصل ہوگا اور اب نوکریوں کی عرضی لگانے میں ان سے پرماننٹ ریزیڈنٹ سیٹیفیکٹ نہیں مانگا جائے گا دیکھیں جائے تک میں جاوبز کی بات کروں گا بزنس کی بات کروں گا تو اس میں سب سے پہلے کنڈیشن یہی رکھی جاتی تھی کہ پی آر سی اگر آپ کو کوئی بزنس بھی کرنا ملک آپ کی اچھا رہی اگر آپ بزنس کریں تو اس کے لیے بھی پی آر سی جو مس تھا پہلی کنڈیشن یہی تھی اور اگر آپ جاوبز کے لیے جاتی تھے تو تب بھی آپ کے لیے پہلی کنڈیشن پی آر سی تھی سکولرشیپ کے لئے اگر آپ جاتے تو اس کے لئے پہلنگ انڈیشن جو پی آر سے ہی تھی تو اس لئے اب راستے جو کھول گئے ہیں جو راہ جو میرے خیال سے جو آسان ہو گئی ہے تو اس میں کافی آگے والمکی سماج کی یوہ پیڑی اس کو کافی آگے فائدہ ہونے والا ہے نائنٹی ففٹی سیون میں جب ہمارے والمکی سماج کو گورنمنٹ جے کے گورنمنٹ کی دوارہ یہاں لائے گیا تھا صفائی پیشہ مجدور کے طور پہ اور آج دوہزار انیس پانچ اگست تک ہم ایک صفائی کرمچاری کا ٹیگ لے کے اپنے سروں پہ گھوم رہے تھے لیکن وہ ٹیگ موڈی سرکار نے ہمارے ماتے سے اتار کر اس کو فینک دیا ہے اور جو ٹوکرا ہماری ماں کے سر پہ تھا ہماری بہنوں کے سر پہ تھا جو گندگی کا ٹوکرا اسے بھی اکھاڑ فینکا ہے اسے بھی ہمارے سروں سے اتار دیا ہے بھال میں کی سمودائے کے تقریباً دو سو پریواروں کو انیس سو ستاون میں پنجاب سے جمہو لاکر بسایا گیا تھا انہیں خاص طور سے صاف صفائی سے جڑے کاموں میں لگانے کے لیے لائے گیا تھا لیکن ابھی تک انہیں جمہو کشمیر کا اسطحانی نوازی نہیں مانا جاتا تھا یہی وجہ ہے کہ پڑھائی کے باوجود انہیں راج میں نہ نوکریہ مل پائیں اور نہ ہی یہ راجنیتی کا حصہ بن سکے تھے موسیقی